دوستو امریکہ میں رمضان کو بڑے جوچو خروش سے منایا جاتا ہے بڑے بزرگ بچے سبھی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور بڑی خوشی سے نہ صرف روزے رکھتے ہیں بلکہ سہری افتاری اور شاپنگ کو بھی خوب انجوائے کرتے ہیں آج کے وی لاغ میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ورجینہ کے سب سے مشہور اور حلال گراچری سٹور پر جہاں نہ صرف زبردست قسم کے ڈیلیشیس فوڈ آئیٹمز ملتے ہیں بلکہ ترہ ترہ کے جوس، شربت اور آلہ کوالیٹی کی خجورے بھی آویلیبل ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہاں بہترین ہینڈ سلاٹر بکرے کا گوشت اورگینک چکن، کلیجی، پائے اور چٹ پٹے چپلک کباب بھی ہوتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے رمضان کی گراسری شاپنگ نہیں کی تو فوری طور پر حلال فر آل کا رکھ کیجئے اور اپنے گراسری شاپنگ کو انجوائی کیجئے یہاں کی خاص بات رمضان کے فوڈ آئیٹمز کی زبردست دسکانٹڈ سیل ہے تو چلیے دوستو آپ کو لے کے چلتے ہیں حلال فر آل اور دیتے ہیں آپ کو اپنا فل ریویو سو لیس گو اور لیس چیک اٹھ اٹھ دوستو آج کی وی لاغ میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں حلال فر آل اور یہاں پر ہم آپ کو رمضان کی تیاریاں دکھائیں گے رمضان کی سیل دکھائیں گے رمضان آنے والا ہے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے ویر بھائی جو ہیں یہ ابھی سے ریڈی ہو رہے ہیں ابھی ابھی نماز پڑھ کر آئے ہیں تو یہ روزے بھی رکھیں گے تیس کے تیس روزے رکھیں گے ان کی جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ افطار جو ہے ہمیشہ مذہر میں کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر مفت میں کھانا ملتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے وہ کھانا کھا کے ویر بھائی رمضان کی تیاریاں ہو چکی ہیں یا کہاں پہنچیں آپ یہ بہت دائیے بلکل ایکسائٹیڈ ہے پہلا روزہ ہے بہت ایکسائٹیڈ ہیں اور اس لیے ہم بہت بڑی حلال چیزیں ملتی ہیں تو دوستو ہمارے ویسے دیسی جو دکان والے ہیں وہ رمضان میں ہم کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ پیسے بڑھا دیتے ہیں وہ ملتا بگر ایک کوئی دس روپے کی چیزیں تو اس کو پچیس روپے کی کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا خون میں ہے نا کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہے لیکن حلال پر آل والے نے جو ہے یہ کام جو ہے اُلٹ کر کے دکھایا ہے ان کا کہنا ہے کہ رمضان میں وہ وہ ہی سہل لگائیں گے جو کرسمس میں دوسرے جو انگریز لوگ ہیں وہ اپنے لوگوں کے نئے لگاتے ہیں اور ان کو سہولتیں فرام کرتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو دوست اسد بھائی نے ہیں انہوں نے کیا واقعی سہل لگائی ہے یا وہ بھی ہن دیسیوں کی طرح ہیں جو پیسے کمانے پر بلیب کرتے ہیں سو لیس گو ان لیس چیک اٹھا تو دوستو اب ویر بھائی اور ہم جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آٹی سن بھائی نورس آم دور دسو دا چیز جامشیری بھائی یہ بھی کہ رمضان کی دیل ہوئے 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 حلال پرہ رمضان کی دیل اور دوستو یہ دیکھئے آتی سنگ رمضان کریم کا سفر دس قسم کا لائر جو ہے لگایا ہوئے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھئے پھر ہمارے بھائی بھی آ رہے ہیں آسد بھائی آسلان علیکم آسد بھائی آپ بتائیے خیریت سے ہیں بھائی جان رمضان آنے والا ہے بھلا کیا تھوڑا سا بتائیے ہم نے بھار دوستوں کو بتایا ہے کہ آپ رمضان میں بڑی سپیشل قسم کی سیل لگاتے ہیں رمضان مبارک آپ کو بھی یہ پہلے تو آپ یہ ہمارے پوستو ہے اس پر نرد دڑائیں لائٹن بھی لگی ہے لائٹن بھی لگی ہے یہ کچھ چاند ایک چیزیں جو خاص کر رہے ہیں تو بھائی جان آسد بھائی یہ تو زبردست سیل لگ رہی ہے لیکن ہمارے دیسی بھائی جو ہیں وہ تو چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں تو آپ کو یہ کیسے آپ بھی چیزیں مہنگی کیونے ہیں یہ ریگلور پیسن ہماری ہے اس کے اوپر ہمیں دو ڈالل کم کی ہوئے جس طرح آپ یہ دیکھیں ہم نے پورا سال 34.99 کی بیچ لگتے ہیں ہم نے پوائنٹ ڈالل کم کر دی ہیں اس طرح یہ تھی ہماری کالسٹینین ہے یہ سیونٹی کی تھی ہم نے 64.99 کیا دی ہے ہم لوگ خلال فرال بی بی تا ہولی گروسی سٹور جس کو پر سپر جمپو بھی ہیں زیاد کی جنہ کا آپ سائز جاتا ہے ماشاءاللہ یہ سپر جمپو کسی کے پاس نہیں ہوگی یہ سپر جمپو خجور موجود پلسٹینین اس کے پاس کالیفورنیا ہے آرگانک بھی ہے خجوریں آپ نے کاسکوں کے مقابلے میں سستی کی ہوئی ہیں باقی جگہوں پر کھجوروں کی قیمت آسمان سے باتے گا رہی ہیں کسکوں کے اوپر کچھ ہیں انہوں نے سستی کی ہوئی ہیں لیکن اس کے اوپر جو دیٹس ہیں انہوں نے فینسی رکھی ہیں ہمارے پاس جانا وہ لارج ہیں آپ اس کو سوچھا جائیں اگر آپ کو کمپیرنگ بھی ہیں یہ دیکھیں کتنی زبردست بڑی خجور ہیں یہ سی زن کی اور یہ فریش ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ فینسی ہیں یہ لارج بہت زبردست لگ رہی ہیں یہ لگایا ہوا ہے بڑی خوشی ہو رہی ہے رمضان کریں بھائی جانا اور کیا کیا چیزیں تھوڑا سا بتائیں ہمارے دوستوں کو ٹور دیجئے جو آپ کے پاس آنے والے ہیں باربی کین کا ہے ہم نے دی لگایا ہی ہے اس کے اوپا بھی ڈالر آف ہے اس کے بعد سارے ڈرنک پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ یونائٹرکیوں کی کوکیز ہیں بائی ٹھو گیٹ ونڈ فری ہے اور اس کے بعد لیٹرلی یہ 2 لٹر کا فروٹی ہوکا ہے 2.2 اور 2.99 کا ہے یوزیلی 3.99 یا 4.49 کا ہوتا ہے آپ کے نسلے فروٹی آنگ ہیں 2.69 کمپیرر 2.99 اور اور آپ کو لوگ کدھی کہ آٹا نایاب ہو گیا ہمارے پاس سجاتا کا بھی ہے اور اس کو ہم نے 19.99 کا لگا ہے اور سرانا کا بھی ہول چکی آتا ہے ہول بھی اس کو ہم نے سارے جتری بھی بگ باکس ہول ہم نے اس کو 17.99 کا لگا ہے میں تو بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ دہی بڑے چنہ چاہر پکوڑے پھر اس کے ساتھ سموسا چٹنی چلی گرلک موہ میں ابھی پانی آ رہا ہے تو آج ہی روزا رکھوں تاکہ آج ہی سموسے پکوڑے کھا رہا ہے چنہ زبردستو کیا آپ آپ اپنا رمضان کیسے گزارتے ہیں تھوڑا ہمارے دوستوں کو بتائیے کیا ہوتا ہے کیا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے یہاں پہ تو خیر موسم اچھا ہونے کی وجہ سے رمضان کا پتہ نہیں چلتا اور یہاں پہ بڑی ایک اچھی روایت جو آپ نے پہلے بھی بتائی کہ مسجد میں لوگ جا کے افتار کرتے ہیں یہاں پہ بڑا اچھا ٹریڈیشن ہے کوئی نہ کوئی آپ کو سپانسر کرتا ہے سو لوگوں کی یا دو سو لوگوں کی لوگوں کو مسجد میں بلاتے ہیں وہاں پہ اکتھے افتار کرتے ہیں اس سے آپ کا ایک نیٹ ورکی ایوینٹ بھی بنتا ہے لوگوں کو جانتے بھی ہیں اور اچھے طریقے سے عبادت بھی ہو جاتے ہیں یہاں پہ بڑا اچھا سسٹم ہے سہری وغیرہ بھی مسجد میں کونسی مسجد تھوڑا بتائیے جو ہمارے دوست ہیں بیچلرز ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے وہ بھی وہاں پہنچیں تقریباً ہمارے کامے 99% ہر موسک میں ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایڈم سینٹر ہے وہ چار پانچ جگہوں پہ برانچے ہیں تو ہر جگہ پہ افتار اور سہر ہوتا ہے لیکن سہری جو ہے وہ صرف آخری دس دنوں میں کا انتظام ہوتا ہے تو آسد بھائی ہمیں بتانے بارے ان کا جو ہے لائلٹی پروگرم ایکشلی ہم نے last month complete 2 years of our brand opening تو ہم نے شروع کیے اوہر لویلٹی پروگرم تو جو بھی مارے ریگلو کسومر ہیں ہم ان کو آفر کرتے ہیں کہ every $10 you spend you get one point but every 50 points you get you get $15 off and $30 so the points never expire there is no condition there is free program all you have to do is just give your name and number and you become our reward لویلٹی روارد کسومر لیکن آسد بھائی یہ تو ریسٹورنٹس میں ہوتا ہے آپ نے یہ گروسری سٹور میں شروع کیا تو آپ کو بڑا نقصان ہو جانا ہو جانا جانے والے نقصان ہو جانا so it brings us more business so obviously when they shop more so it's just beneficial for both of us for the customers and for us as a retailer too میں سوچتے ہیں تو آپ کے پاس سے جو سہری میں اور افتاری کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کیا چیزیں خریدتے ہیں وہ ہمارے دوستوں کو بتائیے جو اپنی پلاننگ صحیح طریقے سے بھی کرسکیں میر تو ہمارے پاس ہے میر تو دفعی بی بی گوڑ ہے اور گینی چیکن ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہے انٹی بائٹک سویت ہے اس کے بعد لگوں نے بنانے ہلیم بنانے ہمیں تھوڑا میر سیکشن دکھائیے اور اس میں بتائیے کہ کیا کیا ہمارے دوست خرید سکتے ہیں تو دوستو ان کا میٹ سیکشن جو ان کا گوٹ میں پرسنل ہی خریدتا ہوں پہنچ زبردست ہوتا ہے اور یقین مانیے جو کاسکو کی گوٹ ہے جس کے بارے میں ہم نے بیلو کیا تھا اس سے ہزار گناہ بہتر ہوتا ہے بہت زیادہ نرم ہوتا ہے اور مدیدار ہوتا ہے تو میٹ سیکشن دیکھتے ہیں سا تو میٹ سیکشن جو کاسکو کی گوٹ ہوتی ہے وہiksiquer گوٹ ہے وہاں بتائمم ہوتا ہے اور گوٹ سیکشن ہوتا ہے نین ہوتا ہے موسیقی چپلی chapp원이 کباب ian iraq 1000 میں دیکھا ہے کوئے hat ہمانے یخبر کرنا Release دوستوں کو ہو takim prevents آپ کو یہاں دیکھا ہے تو وہым کرتے ہیں ہمانے ہنوٹس ہو اگلے ہمانے ب Gyofür ہمانے ک Vernندرموانے۔ ہنرہے ہنرہ پر سکتے ہیں ہمانے ہنرے dobre کی رہنا purpose شاہد جائیں disgrace سکتنے سے چند کاملاثرose مسئل الصور رہا آخر کوutive ایسا رقول چول جب جب سکتھ لئے رحم닷ان مبارک کٹھ ہمارین بھائیں انہوں نے تو ابھی سے ہی روزہ کھولنا شروع کر دیا ہے ساموسے کھانے کی پریکٹس کر رہے ہیں ساموسے دیکھ کے رکا نہیں گیا تو میں نے کہا ساموسا اور ہماری پاکولا ہوئے 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 تو بیر بھائی ہمارے رمضان کا ہمارے دوستوں کو کیا میسیج دیں گے بھائی روزے سب سے اچھی چیز ہے اور آپ رکھیں گے تو آپ کو دنیا بھی فائدہ بھی ہوگا اور آخرت کرنے گا فیزیکل بھی اور منٹلی بھی دوستو اب رمضان کی شاپنگ کا جو ہے وقت ہوا جاتا ہے ہماری بیوی نے ہمیں کافی چیزیں پہیے خریدنے کے لیے تو سب سے پہلے تو ہم خجور اٹھاتے ہیں اور جیسا کہ ہمیں حسد بھائی نے بتایا جو مجدول ڈیٹھ جو ہیں ان کی یہ زبردست قسم کی ڈیٹھ ہیں اور بڑی بڑی ہیں پروٹو منگو جوس پروٹو منگو جوس سے یہ اٹھائیں گے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اور کیا کے چیزیں یہاں پر زبردست قسم کی بسکرس ہیں لیکن یا ان کا جو یہ نیسلے کا جو ہوتا ہے نا آدمان بھائی یہ زبردست ہوتا ہے تو یہ بھی اٹھائیں گے جوس تو ضروری ہے کیونکہ بروزہ رکھیں گے تو اینرجی ڈاؤن ہوگی تو جوس ضروری ہے ابھی تک ہمیں نورس نظر نہیں ہے جو ہمارا فیوریٹ ہے اور اس کے بعد یہ زبردست قسم کی ہارٹ سپائیسی نیشنل کی یہ جو ٹیماٹو کی اچھا بے ساس ہے یہ اٹھائیں گے اور یہ ایملی کی کٹنی جب آپ سموسوں میں اور پکوڑوں میں ڈالیں گے تو مجھے پورا یقین ہے آپ کے موں میں ابھی سے ہی پانی آگیا تو آپ کو بہت زیادہ مزا دینے والی ہیں تو میتھے میں دوستو ان لوگوں کے زبردست قسم کی چیزیں ہیں بخلاوا اٹھاتے ہیں بخلاوا بہت زبردست ہے بخلاوا بھی کھائیں گے کیونکہ ابھی ابھی ترکی سے ہوکر آئے تو بخلاوا بخانا بانتا ہے بہت زیادہ پسند ہے اور یہ جو ہیں ان کے غلاب جامن یہ ہمیں بہت زیادہ پسند ہے یونائٹڈ کی غلاب جامن ہے یہ کھائیں گے اور یہ تازہ کی جو ہلوہ پوری جو ہمیں نظر آئی ہے تازہ کی حلوہ پوری جو یہ اٹھائیں گے سہری میں جب حلوہ پوری کھائیں گے چنوں کے ساتھ وہ لیٹے بیٹ اچار ہوگا یا اس کے علاوہ ایک مجھے نئی چیز آج کل نظر آئیے یہ بند کباب یہ کہیں اور نہیں ملتا ہے اور یہ بند کباب جو ہے نا یہ ہے بنس روڈ کے بند کباب اور آپ یقین مانیے یہ جب آپ کھائیں گے تو آپ کے موہ میں 100% پانی آنے والا ہے بہت زیادہ مزیدار ہوتے ہیں تو بند کباب ہی لیتا ہے ساموسے بیسے آپ تازے گھری سکتے ہیں لیکن ان کے پاس ایسے باکسز بھی ہیں ساموسوں کے یہ اللے بھی بنے بنائے ساموسے ہیں تو اس کو صرف ایئر فرائی کیجئے گا کیونکہ تل کر کھائیں گے تو وضن بہت بڑھنے ہوتا ہے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور رمضان ہو افتار ہو اور آپ کے پاس رول سپرنگ روز نہ ہو تو آپ کی افتاری مکمل نہیں ہو سکتی اور رمضان ہمارا یہاں پہ بڑا اچھا گزرتا ہے ہماری تین چار بھائی ادھر رہتے ہیں دوسری فیملیز ہوتی ہیں میں رمضان میں جو ایک بہت اچھی چیز کرتا ہوں یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے سارے انگریز دوستوں کو بلاتا ہوں اور وہ سارے انگریز دوست جو ہیں جو لوگ ہوتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں کہتے تو یہ ہی ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور شام کو جب وہ اتنا سارا کھانا دیکھتے ہیں تو ان کو یقین نہیں آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا کھانے کو یہ انگریز تو فیسٹ بولتے ہیں کہ یار اتنا بڑا فیسٹ کیوں ایسا کر رہے ہو کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار تم سارا دن بھوکا کیسے رہ لیتے ہو اس اوہل موس ایمپوسیب ہوتے ہمیں تو ہر دو گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ پینا ہوتا ہے تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ یار یہ رمضان جو ہے اور جو روزے جو ہیں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں ایک دفعہ آپ رکھ لوگیں اور آپ کو یہ فیر رہے گا کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ روزہ توڑ نہیں سکتے تو آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے جسم کی ذکات ہے فیزیکلی اور مینٹلی آپ ہمیشہ فیزیکلی بھی فٹ ہوتے ہیں اور مینٹلی بھی فٹ ہوتے ہیں تو ایسے لوگ جن کا بہت زیادہ وزن بڑا ہوئے وہ بھی روزے ضرور رکھیں کیونکہ ان کا وزن بھی کم ہو سکتا ہے لیکن اگر وزن کم کرنا ہے تو بھائی ساموسے پکوڑے اسپرنگ رول گلاب جامن رج گلے یہ نہیں کھانا ہے اگر اب یہ کھائیں گے تو پھر وزن تو آپ کا کم تو نہیں ہوگا اولٹا دس پاؤنڈ بڑھ جائے گا اولٹا بیمار ہو جائے گا اور دوستو اس حلال فر آل میں ہمیں ایک زبردست چیز ملی ہے ریڈ جلیوی تو یہ جلیوی جو ہے یہ بھی افتار میں ایک دن تو کھا سکتے ہیں بھائی تا دکھرمی زبردست موتی چھوٹکے لٹو ملیں تو یہ بھی ہم نے اٹھا لیا ہے اوئل ایسا یوز کرنا چاہیے جس میں پولیسٹرول بلکل بھی نہ ہو ہم یہ اوئل اٹھا رہے ہیں سنتکاور کا اوئل بھی بہت زبردست ہوتا ہے یہ بھی اچھا ہوتا ہے اولیوئل بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کے لابا ایک کیا کہتے ہیں ایوکاڈو کا اوئل بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی سہت کے لئے یہ سارے اچھے ہوتے ہیں تو ہم کوئل بھی یہاں چھوٹھائیں گے اب باری آرہی ہے میر سیکشن کی تو میر سیکشن میں دیکھتے ہیں کہ بس کیا کیا چیزیں ہیں میر سیکشن میں ان کے پاس سبر درست قسم کے چبلی کباب موجود ہیں ان کا گوش جو ہے اور ان کی گوٹ جو ہے میں خریبتا ہوں وہ سب سے اچھی گوٹ ہوتے ہیں اور میں نے بکرا ہے کہ اگر آرڈر کرنے والا ہوں اور انشاء اللہ پورے رمضان میں جب کرا ہے کیا سیٹھیک بھی کاری سے دیکھیں گے کے آپ ons ختم کی کوئی دیکھیں گے لیکن صرفے ہیں تو خنت ک taxation تزیل کٹھیں گے اس بے چھوٹ اور چکن کے لیے خریب میں ہے بھائی Trading ایک گوٹ چاہیے اور پانچ کٹھ اورکڑک ہیں اور معاہے اس کو واقعہے اس طرف دیکھوں گے شکریب میں چکرا گم اور چھوٹ کرڑ num honeymoon اور چھوٹ کٹھ پڑک ہیں کڑائیmüş ، خریبے جو آرڈر کرڑ posit خردہ �만ے semantic اور چکن سے پیٹگا��ئے ہیں و اسے چھائیں لےδا لیکن پیچھ نہیں جانتے شکر لیکن ہمیں گھوٹ کے لیے اور چکن سے اورور daunting ٹقریباً گھوٹ کے لیے گھوٹ کو جن میں دیکھنےたい میں借 پستگی přیجابہ دس ب apost نادی ایک ہرتے دғن یقول ہے گھوٹ یا ان کا اپ состав چنز سی کراس دید و دکندک ہے یہ جو ہے پیکٹ میں دیتے ہیں اور پیکٹ میں دیتے ہیں زبردست ہوتے ہیں ٹریز ہوتی ہیں پیکٹ ہوتی ہیں اس کو آرام سے اپنے ڈی فریزر میں یا فریزر میں رکھ سکتے ہیں تو دوستو ہمارے دوست عدنان جو ہیں ان کا پہلا رمضان ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے ایکسائیڈر ہے اور اپنی فیملی کے بغیر کیسا فیل کر رہے ہیں تو عدنان بھائی رمضان آ رہے ہیں آپ بتائیے کیا ایکسائیڈمنٹ ہے یہ حتہ کیونکہ پہلا رمضان ہے تو فیملی کو آپ بہت ساتھ امیز کر رہے ہوتے ہو سپیشلی جو آپ یو ایس میں ہوتے ہو تو آپ کو نہیں پتا جو پاکستان میں چیزیں ملتی ہیں رمضان کے لیے صبح صویرے اٹھنا وہ پراٹھے کھانا وہ خجور کے ساتھ روزہ رکھنا شام کو وہ جام شری وہ جتنے بھی ہم پاس ہوتے تھے مشروباد پاکستان میں بر تینک گوڈ یہاں پہ یو ایس میں یہاں پاس دیسی سٹور ہلال سٹور ہوتے ہیں جہاں پہم آکے سیم وہی that kind of a things that we can get there and پاکستان ایسے بہت کش ہوا ہمیں فیملی نہیں ہے پر یہاں پہ اٹھپال دانے دار کو دیکھ کے اور جام شریر رو عفضہ کو دیکھ کے ایسے لگ رہا ہے پاکستان جیسا ہی رمضان یہاں پہ بھی گزرنے والا ہے so yes very much excited دوستو اگر آپ کو زبردست قسم کی پاکستانی ایرانی اکوانی چائے خریدنی ہو تو حلال فور آل سے زیادہ اچھی شعب ملنا مشکلی نہیں بلکہ ناممکن ہے اور اگر کشمیری چائے بھی چاہیے ہو تو وہ بھی ہاں موجود ہے چیک کیجئے ان کی چائے کی ورائیٹی اتنی زیادہ ورائیٹی آپ کو کسی دوسرے اسٹور میں ملنے والے چیک کیجئے سب کو رمضان مبارک جتنے بھی مسلم ہماری یہاں پہ ہیں کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں اور سب کو ساتھ تکرین درجہ آمین اور سب دعائیں گے پاکستان کی ایپی رمضان کریم تو ایوی ون رمضان کریم دوستو آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ سب لوگ کو بہت بہت رمضان کی مبارک بات ہیں بہت بہت رمضان کریم انشاءاللہ نیکس پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حجر ہوتے ہیں اور اگر آپ نے اپنی رمضان کی شاپنگ نہیں کیے تو حلال کور آل پہ آئیے شاپنگ کیجئے اور اپنے رمضان کو اپنے روزوں کو سب کو اپنی فیملی کے ساتھ جوائی پکنے تینکیو ایوی ونیس دے گوڈ پلیش بائی بائی